ہاں جی دیکھئے کھنا منڈی میں بھاری بجن کی خوبصورت بینس اچھے دودھ والی اور پیٹھ پڑے کی ججمنٹ کیجئے آپ اور مو متھے کی ججمنٹ کیجئے باقی اس بینس کی ٹیل فارمر سے جانتے ہیں کون سے بیانت میں ہے کتنا دودھن کالے گی اور دام کتنا رہ گا اور دیکھئے باری بجن کی بینس ہے اور اڈرس ہے دیکھئے اور آن چلا ہاں جی کیا نام ہے آپ کا کتری سنگی جی کون سے کون سے کھنسوہ کلا ڈشٹک پٹےالائی ٹھیک ہے آپ نے یہ بینس کھائی ہے کون سے بیانت کی ہے یہ تیسرے بیانت کی ہے تیسرے بیانت میں پریگرنٹ ہے بھی ہاں جی ہاں کتنے روج میں بچہ دے دے گی لائلو بیجی تاسکرن ٹھیک ہے دودھ کتنا نکال دے گی تولنے والا کے بولنے والا تولنے والا گرانٹی ہے آپ گرانٹی ہے اور دھام کتنا رہ گا اس کا مولتا ایک سوہ لکھائی ایک لاکھ پچی ہیار کتنے میں بیج دیں گے ایک پندرہ نہیں دے جانگی ایک لاکھ پندرہ ہیار میں لگا گوشمنٹی میں ٹھیک ہے ایک پندرہ میں بیچیں گے آپ ٹھیک ہے چلو اپنا مویل نمبر بولیے ڈھانڈ میں سا سو نتی کتی سا سو ستر کتی سا سو ستر ٹھیک ہے دنیا واد ہاں جی اس سے آگے والی بینس دیکھئے کھنا منڈی میں اور بینس کی ہائٹ دیکھئے کتنی اوچھی آئٹ ہے اور اڈرس ہے دیکھئے گائی جیسا بنایا ہے بینس نے اور مو متھے کی ججمنٹ کیجئے اور باقی اس کی ٹیل فارمر سے جانتے ہیں دیکھئے کتنی خوش سورت بینس ہے اور اڈر دیکھئے مجتر مارک سے شروع ہوتا ہے گائی جیسا اڈر اور دیکھئے اڈرس ہے یہ اور آنچل اچھے دودھ والی ہے اور مو متھے کی ججمنٹ کیجئے ہاں جی کیا نام ہے آپ کا خوش دیپ سنگھا کون سے گاؤں سے پھنڈ باوڑاں کلائے ڈیسٹکٹ پٹے آڑا ہے آپ نے یہ بینس دکھائی ہے کون سے بیانت کی ہے دوسرے بیانت میں بیانت میں بیاگی ہاں جی بہی بچہ کیا دیا چاہیے اگر کیا کٹنا رہے گا اس کو بہی کو ٹھیک ہے دودھ کتنا اس کے نیچے ٹھیک ہے تو لنے والا کہ بولنے والا گرانٹی ہے ٹھیک ہے اور دام کتنا رہے گا اس کا ایک لاکھ پچاس جارہ کتنا ہمیں بیچ دیں گے ایک پینٹی میں لے دیں گے ایک لاکھ پینٹی ہے ہمیں لگا گا کشمنٹی میں ٹھیک ہے کتنا ایک بیس لاکھ دیں ٹھیک ہے چلو اپنا مویل نمبر بولئے میرا مول ناسی ساتھ سوٹی ناسی ساتھ سوٹی سنتالی ساتھ سوٹ بن جائے سنتالی ساتھ سوٹ بن جائے اوکے خوش دیپ دنے باد آن جی دیکھئے خنمانڈی میں خوبصورت بینس اندازجن فرسٹ سیکڈ میں ہوگی اور پیٹ پڑے کی جاجمنٹ کیجئے مو مطح دیکھئے اور اڈر دیکھئے کتنا شاندر بنایا ہے بینس نے اور شاندر آنچے لگے ہیں اور باقی اس کی ریٹیل فارمر سے جانتے ہیں اور دیکھئے آنچل پتلی پونش لمبی دیکھئے اور دیکھئے سنگل کتنے شاندر موڑے ہیں کنڈے گلائی میں اور مو مطح کی جاجمنٹ کیجئے اور دیکھئے آنچل اور اٹرس ہے پراپر سپیس پہ لگے ہوئے کیا نام ہے چھوٹے آپ کا آمن جوت سنگل آمن جوت سنگل کون سے گاؤں سے کھلا اور بند ڈیسٹک موہاڑی آپ نے یہ بہن دکھائی ہے کون سے بیانت میں ہے پہلے بیانت کی آئی پہلے بیانت میں دانت کتنے ہے دو دانت بیاگی بیاگی بچہ جا دیا کٹڑا ہی دس دن کی بیایی دس روج کی بیایی دودھ کتنا ہے اس کے نیچے سٹیم پندران پندران لیٹر دودھ ہے اور اس کا دھام کتنا رہے گا دھام ایک چڑی ہے اور کتنے میں بیج دیں گے ایک تیس کی دے دیں گے ٹھیک ہے ایک پندران لیٹر تولنے والا ہے کہ بولنے والا دو ٹیم کنڈا کر کے ٹھیک ہے چلو پیسے بھی بات میں پچا دیں گے دس روج بات ٹھیک ہے اور کتنے لاسٹ کتنے میں بیج دیں گے ایک پچی دے دیں گے ایک لاکھ پچی ہیار میں ٹھیک ہے چلو اپنا مویل نمبر بولیے ڈائن ایٹ ڈبل سیون ڈبل جیرو سکس وان ون سیون ٹھیک ہے جنے بار ہاں جی کھنا منڈی میں دو خوبصورت بینسے دیکھئے ایک نیڈلی رابی میں اور ایک مورا میں اچھے دودھ والی بینسے ہیں کوالٹی میں دونے اور دونوں اچھے دودھ والی بینسے ہیں خوبصورت اور دونوں کی ٹیٹیل فارمر سے جانتے ہیں باندھ لوئی اور نیڈلی رابی کا دیکھئے اٹر اور آنچل پیٹ پڑے کی جاجمنٹ کیجئے اور مورا والی دیکھئے دیکھئے اس کا پیٹ پڑا اور اس کے آنچل دیکھئے اور اٹر سائج اور مومتھے کی جاجمنٹ کیجئے دیکھئے اور موکیل خان کون سے کاؤں سے رامپور جی ٹھیک ہے آپ نے جے دو بینسے دکھائی ہے نیڈلی رابی میں اور مورا میں نیڈلی رابی کی ڈیٹیل پتائیں نیڈلی رابی دلے پندران لیٹر تیار ہے جی کون سے بیانت میں ہے دوسرے بیانت میں ہے جی بیاگی بچہ جا دیا چٹی جتی ہے جی ٹھیک ہے پندران لیٹر تیار ہے جی اور اس کا دام کتنا رہے گا دام ایک بھی ہے جی ایک لاکھ بیس ہے جی کتنے میں بیج دیں گے ایک پانچ دی دمائے گا ایک پانچ میں مورا نسل میں جو ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی بلایاگو تیسرے بیانت میں ہاں جی بیاگی بچہ جا دیا اس نے انہیں کٹھا دیتا ہے جی ٹھیک ہے دودھ کتنا اس کے نیچے دودھ سوڑان گلو تیار ہے جی اور اس کا دام کتنا رہے گا اوہ دہ ڈیڑھ لاکھ ہے جی ایک لاکھ پچاس جا ہاں جی کتنا میں بیج دیں گے سوادی دمائے جی ایک پچی میں ہاں جی لگا کش منڈی میں چلو اپنا موائل نمبر بولیے ستر پندرہ ستر پندرہ ستانویں ڈھانویں ستانویں ڈھانویں ترے ہٹ ٹھیک ہے دنیا باد ہاں جی ہننا منڈی میں دیکھئے بہنس اور پیٹھ پڑے کی جاجمنٹ کیجئے اچھے دودھ باری بہنس ہے لمبی پونش دکھا دے گی دیکھئے شے دانت میں اکن نہیں کھڑی ہے جی ٹھیک ہے اور دیکھئے باقی اس کی ٹیل فارمر سے جانتے ہیں کون سے بیانت کی کتنا دودھنکا لے گی اور دام کتنا رہے گا اور مو متے کی جاجمنٹ کیجئے دیکھئے سنگ کتنا شاندار موڑے ہیں کنڈے گلائی میں آئی ہاں جی کیا نام ہے پرمبیر پرمبیر کون سے گاؤں سے ٹھیک ہے آپ نے جی بیانت گئی ہے کون سے بیانت کی ہے دوسرے بیانت کی ہے دوسرے بیانت میں ابھی پریگنات ہے ہاں جی کتنے روز میں بچہ دے دے گی بارہ روز لے جوی ہے ٹھیک ہے دودھ کتنا نکال دے گی دو دی سوڑا کلو دی گرانٹی دماغے گرانٹی ہے آپ کی ہاں جی ٹھیک ہے اور اس کا دام کتنا رہے گا دام میں دیکھ پندرہ مانگ دیا کتنے میں بیچ دیں گے ایک پانچ دی دے دا گے ٹھیک ہے ایک لاکھ پانچ ازار میں آج اور کتنے ناگ ہے آج بیٹی ہیں ایدو منجا سیر ہو گیا ٹھیک ہے جو آپنا موبیل نمبر بولیے نڈے نمیک پنجا جی نڈے نمیک پنجا بہتر شی صاف چاسی بہتر شی صاف چاسی ٹھیک ہے پرم بھی روک کے دنے آباد ٹھیک ہے اور دیکھئے خنہ منڈی میں بلی بینس کتنی شاندار بینس ہے آنچل دیکھیں کتنے شاندار لگے ہیں اور پتلی پونش اچھے دودھ والی ہے اٹر سہج بڑا شاندار بنایا ہے بینس نے اور دیکھئے مو متھے کی جاجمنٹ کیجئے اور دیکھئے اس کے آنچل کتنے شاندار لگے ہیں دیکھئے اٹر سہج اور آنچل آنچل کیا نام ہے آپ کا جس ویر سنگ جس ویر سنگ کون سے گاؤں سے پینٹ کوکری رہا ہی جس ویر سنگ دیکھئے آپ نے بلی بین سکھائی ہے کون سے بیانت کی ہے دوسرے بیانت کی ہے دوسرے بیانت میبی بیانت کی کٹی کٹی دی ہے کٹی دی ہے ٹھیک ہے کتنے روئی ہوگی بیائی کو چار دن ہو گئی دودھ کتنے اس کے نیچے ہمارنے والا نہیں بولنے والا نہیں صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے اور اس کا دام کتنا رہے گا مانگے دے اکلا کبھی ایک پانچ میں بیج دیں گے ٹھیک ہے لگا کچھ منٹی میں کتنا نیڑی یا کام پیر تو چلو اپنا مویل نمبر بولیے بھان میں اک پنجا ستارڑ پانسو پانچو ستارڑ پانسو پانچو ٹھیک ہے دن نیباد